اوزباللہ حمد شہیدوانو جی بسم الرحمن الرحیم اچھا تو which anti-tuberculous drug is bacteriostatic صرف واحد جو ہمارے پاس نیمونک و ترائیب کو اس میں سے اتھام بیوٹول ہوتے جو بیکٹیرو سٹیٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپٹیک نیورائٹس کراتی ہے بلڈنگ و ویجن کراتی ہے کہیں گے کہ ایک پیشنٹ ہے اس نے ایٹی ٹی سٹارٹ کیا اور وہ گرین اور ریڈ میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتا تو بیکٹیرو سٹیٹک اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیری سائیڈل میں ہمارے پاس پارزینومائیڈ اور ریفیم پناتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آئی این ایچس کی دونوں پروپرٹیز ہیں آئین ایچس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو دو ہمارے ہمارے پر ڈیفرنٹ فیزز ہوتی ہیں نا ڈیویجن کی تو جو سٹیشنری فیز ہے نا جب بیکٹیریا سٹیشنری فیز میں ریپرلی ڈیوائیڈ نہیں کر رہا جب یہ بیکٹیریو سٹیٹک ہے لیکن جب ر پڑلی ڈیوائیڈنگ ہیں تو اس گững یہ بیکٹیری سائیڈل ہے ٹھیک ہے بطلب جب بیکٹیریا کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو یہ بھی کچھ نہیں کرتی سٹیشنری بھی اس کو سٹیٹک کرتی ہے لیکن جب بیکٹیریو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مارد تی ہے ٹھیک ہے اور جو پارزینومائیڈ اور رفیمپن ہے وہ سائیڈل ہیں اور پیولی اور رثیاببیٹولی جو ہے نا میزو تھلیوما کی بات کیوں کہ ہم نے اسبسٹوس یہا тру رکھنا ہے اسبسٹوس جو ہے وہ ہمارے پاس برانکوجنک کرسینوما بھی چاہتی ہے اور برانکوجنک کرسینوما سموکنگ سے ایسوسییوٹر ہوتا chef ہے تو یہ associations ہیں کیا میزو تھلیوما اگر options میں ہیں یا تو ازبسٹوس کی association ہے برانکوجنک کرسینوما کی بھی اسبسٹوس سے ایسوسییوٹر اور ان کی smokzنگ سے آسائیشن ہے ٹھیک ہے اور ازبسٹوس جو ہے وہ ڈائریکلی نہیں کہیں گے کنسٹرکشن فیکٹری یا اوکیپیشنل کارسنوما کی بات کر سکتے ہیں تو اس میں بھی اسبیسٹوسز آجاتا ہے اور اگر کول مائننگ یا سینڈ بلاسٹر کی بات کیسے اس ویری امپورٹ تو سلیکووسز ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو انٹرسٹیشیل لنگ ڈیزیزیز میں تو نہیں ساری نیوموکونیوسز میں تو اس میں ہمارے پاس نیوموکونیوسز میں تو کول مائننگ اور سینڈ بلاسٹر ہمارے پاس سلیکووسز کوز کرتے ہیں پھر آجاتا ہے کہ اب ہم سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں کہ اول بیلڈنگ کی ڈیمولیشن میں بندہ کام کرتا ہے اسے ڈسنی آرہا ہے چسٹ ایکسریم میں ہمیں کے نظر دیفیوز انٹرسٹیشل فیبروسز ٹھیک ہے لنگ کی آئرن سٹین سٹرنگز اور بیڈز بھی ہیں ٹھیک ہے تو آئرن سٹین سٹرنگز اور بیڈز جو ہیں نا ہمارے پاس وہ جب نظر آتے ہیں تو وہ اسبیسٹوسز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کریکٹرسٹک بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 59 year old construction worker has a history of asbestos exposure which of the following malignancies تمپل ابھی ہم نے پڑھا mesothelioma fibro vascular tissue leak with layers of mesothelium with structure could it possibly be lungs obviously اور ٹھیک ہو گیا a student was given a slight for microscope examination and he concluded to be mesothelium and mesothelium the specimen could be of lungs اس کے بعد ہے raw crusher developer میں hylal lymphadenopathy ہے bifringent particles ہیں یہ bifringent particles ہیں اور silikosis میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تو کول مائننگ اور سان بلاسٹر اور دوسرا اسبیسٹوس اس کے بعد آتا ہے اسبیسٹوسز جو ہے وہ آہ روف میں انسلیشن میں یوز ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ لنگس کی lower lobes اچھا یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ویسے یہ چھت میں انسلیشن میں یوز ہوتا ہے لیکن یہ effect لنگس کی نیچے والے حضہ کرتا ہے مطلب کی بیس کو کرتا ہے مطلب کی lower lobes کو کرتا ہے اور سلیکا اور کول جو ہیں وہ ارتھ کی بیس میں ہوتے ہیں لیکن یہ روف کو کرتا ہے تو اسبیسٹوس لنگس کے lower lobes کو کرتا ہے سلیکا اور کول upper lobes کو کرتا ہے یہ امپورٹن بات ہے پھر وہی اسبیسٹوس شپ بیلڈنگ اس کے علاوہ roofing اور plumbing lower lobes اور اسی سے برانکوچین کرسن اور میزو تھلیوما پھر بیریلیوسس ایفیکس تھی upper lobes ٹھیک ہے اب یہ بھی اپر لوبس کو کرتا ہے اسبیسٹوس سوری اسبیسٹوس لور کو کرتا ہے یہ اپر کو کرتا ہے اور یہ ایروسپیس اور مینفیکسرنگ ایروسپیس اس کا کومن ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے جو اس کا کہتے ہیں نا ہم کھلو ہے اور کی ورڈ ہے گرنلمائٹس آ جاتا ہے ہمارے پاس اس لئے اچھے سے ریسپانڈ کرتا ہے سٹیروائٹس پہ انتھرکوسس کاربن ڈسٹ سے ہمارے پاس آتا ہے اور اس کا کوئی حرم نہیں ہوتا ہے بس لنگس جو ہیں وہ کالی ہونا شروع جاتی ہیں شاید اس پر کول ورکرز نیومکونیوز بھی اپر لوب کو کرتا ہے کول ڈس کی انہیلیشن سے اور بلیک لنگ ڈیزیز اچھے اس میں لنگس کالی ہوتی ہیں اچھا سب اپر کو کرتے ہیں سوائے اسبیسٹوس کے سوائے اسبیسٹوس میں اپر لوبز اور لنگ کو جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے پھر آجاتا سیلیکوسس بھی اپر لوب کو کرتا ہے اسے سوائے گلاس منفیکچررز اور سٹون کٹرز اور سان بلاسٹرز اور مینرز اور اس طورت ہے ایک سوائے گلاس میں اپر فیگوز ایسے صورت پھر چچیار پھر لنگ کینسے جو چائے جو اینڈیز ایکس اکٹو بلیٹیہ بھی بہت اپرنی پوائنٹ ہے ایکشل کیلس کیلس کیلسک چلسک کیلسک ہے تیوید اچھا نوان سمکر ہے اور چیز میں ہےیوی نیس قفی انہیے سکلسل ہے ہے حی مہماتیشز ہے لنگ کینس طرح تو آ وچھا پھولوئنگل ایجیل ایجن ایجن ایکسپوز فرس ٹیٹ میں کہ یہ کینسر کی بات ہوئی کینسر کا موس کامن کاؤز ہے سموکنگ اگر نون سموکر ہے تو پھر سیکنڈ موس کامن کاؤز ہے ریڈ آن بس اپنے یاد رکھنے کہ اگر سموکنگ نہیں ہے تو ہم نے پھر ریڈ آن کو کنسیڈر کرنا اچھا اب ہمیں ٹاپکس جو ہے وہ جلدی سے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں نیوم کو اسبیسٹوس روف میں ہوتی اور بیس کو ایفیکٹ کرتے ہوئی بات باقی سارے روف اپر لوبز کو جب ایفیکٹ کرتے ہیں اسبیسٹوس کی بات ہم نے امسی کو میں دیکھا تھا کہ آئرن کنٹیننگ ہمیں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں آئرن سٹینڈ سٹینڈ سٹرنگز ان بیدز اسبیسٹوس سے ملتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں فیروگینس باڈیز گولڈن براؤن فیوزی فارم روڈز ہوتی ہیں جو ڈمبلز کو ریزیمبل کرتی ہیں اور یہ الویولر سپوٹم کے سیمپل میں ہمیں ملتی ہیں اور یہ ہی پریشن بلو سٹینڈ کیونکہ آئرن ایس سے ویجولائز ہوتی ہیں برانکل بلو لواد سے ہمیں اپٹین کرتے ہیں دیکھیں پلورل ایفیوجن کردے ہیں زیادہ ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے بات میزیسٹھولمہ ویس میں میں ویسے ہی پلوری فیوجن بھی ہوتی ہے اچھا اب اسپریسٹوس کرتی ہے پلورل ڈیزیز کرتی ہے ملکننسی کرتی ہے اسوسییٹیڈ with ship building, roofing, plumbing ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا کہ کس کسی سے اسوسییٹی ہوتی ہے ship building کے ساتھ اسوسیٹی ہوتی ہے roofing اور plumbing کے ساتھ ivory white calcified supra diaphragmatic and plural plagues are pathognomic تو یہ اس کا pathognomic point ہے اور فیوجنس بوڈیز اس میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا برانکل جنہیں carcinoma کا رسک ہوتا ہے میزیتھولیوم کا kaplan syndrome ان ٹرائیڈ ہوتا ہے ریومیٹر آتھرائیٹس نیومکونیوسیس اور انٹرپلمنیر نوڈیوز کا وہ بھی اس سے ہوتا ہے بریلوسیس ہم نے کہا تھا ایرو سپیس اور منفکچرنگ انڈسٹریز میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پر نون کیزیٹنگ ڈیزیز کراتی ہے اور گلوکورٹکورٹ سے رسپانڈ کرتی ہے کینسر کورپرمیر کا رسک ہوتا ہے اپر لوپس اس کے سپیسپیک کتنی بات نہیں ہے بس ایرو سپیس سے ہب سے پکڑیں گے پھر کول برکرز میں پرولانگ کول ایکسپوزر سے ہوتا ہے میکروفیجز میں کاربن آجمہ ہو جاتی ہے تو ان کی انفلمیشن ہوتی ہے اس نے بھی کیپلن سینڈرم کرتا ہے بلایک لنگ ہوتا ہے یہ بھی اپر لوپس کو کرتا ہے سمال راونڈڈ نوڈول اپیسٹیز ہوتی ہیں انترکوز کیا ہوتا ہے انترکوز اسی کی اسیمٹیماتک کنڈیشن ہے اس کے بعد ہے سلیکوز سلیکوز نے کہا تھا سینڈ بلاسٹنگ فاؤنڈریز اور مائن سے اسوسیییٹڈ ہے میکروفیجز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سلیکا کے رسپون میں فیبروجینک فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں جسے فیبروسز ہوتا ہے سلیکا یہ بہت اپورٹن بات ہے فیگولائسزومز کو خراب کرتی جس سے میکروفیجز اپنا کام نہیں کر سکتا اس سے ٹی بی کی سسپیکٹی بلیٹی بڑھتی ہے یہ بہت ساری بکس میں یہ پوائنٹ دیا ہوئے اور اس سے بھی کینسر کوپ ان اپرمنیل اور کیپلن سب میں کیپلن سینڈوم کرے زیادہ اور اسوائے بریلوسز کے اپر لوپز کو اچھا ایک شیل کیلسفیکیشن آن چیسٹ ایک سری اور سلی ایک سانوچ وچہ اے فاؤنڈیز مائن اچھا یہ ہے ایک شیل سلی سے سان بلاسٹ ایک شیل ہمیں بتا چل گیا کہ ہائیلر لنفنون میں ایک شیل کیلسفیکیشن ہوتی ہے وچہ اے فاؤنڈریز اس مائن مائنز میں بھی ہمیں پاس سے لکھا ہوتی ہے تو یہ اس کو یاد کرنے کے لئے انہوں نے بتایا ہوا